موسیقی جی ناظرین ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارا گفت ہوئے سقن موضوع ہمارا رہے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی شناخت کیوں ضروری ہے اس بہتی فکری موضوع کے اوپر اس کے اوپر بات کرنے کے لئے اس موزز مہمان شخصیت کا ہم نے انتخاب کی ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے علامہ سید جان علی شاہ کازمی صاحب ہمیں ایران سے جوائن کر رہے ہیں آپ کا پروگرام میں قبلہ خوش آمبیت کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض علیکم السلام ورحمت اللہ قبلہ امامت کے موضوع کے اوپر لے کر ہمیشہ ہی تشنگی پائی جاتی ہے اور لوگ اس کے اوپر جاننا چاہتے ہیں ہماری اس آئیڈیولوجی کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جب بھی ہمیں میسر ہو موقع ہو محل ہو اس کے اوپر ضرور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے جو آج کل ایک حملہ آور ہیں دشمن کی قوتیں تمام اسلامی فرہن کے اوپر تو اس میں بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے اللہ کی خجت کو جو ہے وہ ڈھوڑا جائے کس طرح ان کی شناخت اور ان کی معرفت ایسے جو ہے وہ اپنے سینے کو لبریس کیا جائے تو میں چاہوں گا کہ آپ کا جو ایک روحانیت بھرا ایک جو ہے ایک خطاب لوگ سن سکیں اس کی اوپر قبلہ گفتگو فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي امام مبین قرآن کریم کا قلب جو ہے سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین کا پہلا رکو جہاں ختم ہوتا ہے وہاں کی آیت اکثر لوگ ماشاءاللہ سورہ یاسین یاد بھی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي امام مبین اللہ پاک نے تمام کا تمام علم امام مبین کو عطا فرمایا ہے اب یہ امام مبین کون ہے کیونکہ ایک طرف آیت ہے کہ تمام خشک تر کا جو علم ہے فی کتاب مبین وہ قرآن کریم میں ہے کتاب بھی مبین ہے اور امام بھی مبین ہے تمام علوم قرآن کے اندر ہیں اور تمام علوم اللہ نے امام مبین کو عطا فرمایا ہے یہ خود دلیل ہے کہ امام مبین وارث قرآن ہے کیونکہ قرآن کے پاس بھی ہر شئے کا علم ہے تو امام قرآن کو بھی مبین کہا اور امام کو بھی مبین کہا وہاں بھی کہا کہ ہر خشک تر کا علم قرآن مجید میں ہے یہاں کہا کہ یعنی یہاں امام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اور پھر تیسری آیت میں اللہ پاک نے کہا قیامت کے دن ہر شخص امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا یعنی یہ تین آیتیں بتلا رہی ہیں کہ امام قرآن سے ثابت ہے امام کا وجود امام کی ضرورت قیامت کے دن بھی ہر انسان امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب یہ تو آیتوں نے بتلایا اب آئیے ہم اس پہ بحث کرتے ہیں تفسیر کی قرآنی بحث کرتے ہیں حدیث کی بحث کرتے ہیں کہ امامت کی ضرورت کیا ہے بعض لوگ سوال کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو بھیج دیا تو اب امام کی کیا ضرورت ہے ہمارے پاس قرآن بھی ہے قرآن بھی موجود ہے اور نبی پاک کی سنت بھی موجود ہے بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا اعتراض ہے کہ جب ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آ گئے اور جب قرآن بھی موجود ہے اور نبی پاک کی سنت بھی موجود ہے تو امام کی کیا ضرورت ہے دیکھئے قرآن بھی ہے سنت بھی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے مسائل فقہی اصولی تفسیری سارے بیان کر دیئے یا سارے بیان نہیں کیے فیملی پلاننگ کا مسئلہ اس وقت کا مسئلہ نہیں تھا ٹیسٹیو بی بی کا مسئلہ یہ ایک دو مثالیں بتا رہا ہوں اس وقت نہیں تھا انشورنس کا مسئلہ اس وقت نہیں تھا تو کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے جدید جدید مسائل ہیں وہ سارے بتا دیئے یا نہیں بتا دیئے اب یہ سوال ہے اس کا جواب ہے کی ہوگا کچھ کہیں گے کہ قیامت تک آنے والے سارے مسائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیئے اگر اس چیز کو ہم مان لیں کہ قیامت تک آنے والے جتنے مسائل تھے فقہی عقیدتی تفسیری سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تمام کے تمام مسائل یہ یاد کس کو ہیں وہ ظاہر اللہ کو کروڑوں مسائلے ہوں گے تو وہ تمام کے تمام مسائل کس کو یاد ہے ظاہر ہے کہ یاد کرنا ایک عام انسان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ قیامت تک ہونے والے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے بتا دیئے اگر تو بھی یہ سارے مسائل کون یاد کر سکتا ہے عام انسان یاد نہیں کر سکتا یہ بھی ایک معصوم کی ضرورت ہے ایک ایکسٹر آرنری انسان کی ضرورت ہے جو قیامت تک آنے والے سارے مسائل کو یاد کر لے اگر کہتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے سارے مسائل بیان نہیں کیے اس وقت کی ضرورت کے مطابق بیان کیے تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہمیں ایک رہبر ہمیں ایک حادی ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے کیونکہ خود نبی کی ضرورت کیوں ہے اگر اللہ پاک قرآن بھیج دیتا نبیوں کی ضرورت نہیں تھی نبی کی ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن تو آ گیا قرآن نے کہا ناظرین ماظرد خواہیں لانگ ڈسٹینس کال ہے بیچ میں جو رابطہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے اس کی معذرت چاہتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ قبلہ کے ساتھ رابطہ بحال ہو جائے گا رابطہ ہمارا بحال ہو چکا ہے جی قبلہ قرآن کہہ رہے ہیں متقی بن جاؤ متقی بن جاؤ اب متقی کیسے بنے موڈل ہونا چاہیے نمونہ ہونا چاہیے مثلا میں آپ کو کہتا ہوں بلڈنگ بنا ہے بلڈنگ بنا ہے آپ کہیں گے مولانا کیسے بنا ہے اللہ کہہ رہے ہیں متقی بنو متقی بنو تو ہم کیسے متقی بنے تو اللہ نے موڈل کے طور پر انبیاء کو بھیجا تو اب انبیاء تو آ گئے لیکن کیا انبیاء کے بعد اس وقت زمانے میں موڈل کی ضرورت نہیں ہے نمونے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر سارے مسلمانوں کا قیدہ ہے اور حکم بھی ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگے یعنی شیطان جو ملعون ہے دشمن ہے انسانیت کا وہ ابھی تک زندہ ہے یعنی گمراہ کرنے والا تو ہے مگر جو ہادی ہے ہدایت ہے اگر ہادی نہ ہو اور صرف گمراہ کرنے والا ہو تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اللہ پاک پوری مخلوق خدا کو شیطان کے حوالے کر دے کہ اس وقت اللہ کے رسول چلے گئے اور شیطان آزاد ہے اور کوئی ہادی نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہماری اور اس پر ایک دوسری دلیل مضبوط دلیل اسی پہلی دلیل کو ثابت کرنے کے لئے جب شیطان زندہ ہے گمراہ کرنے والا زندہ ہے تو اللہ کی طرف سے ہادی کا ہونا بھی اقل کا فیصلہ ہونا ضروری ہے اور آیت تو آپ نے سنی لی کہ یوم ندھو قرآن کہتا ہے اگر ایک انسان بھی دنیا میں زندہ رہ جائے اس کے لئے بھی ہادی کا ہونا امام کا ہونا ضروری ہے یوم ندھو قیامت کے دن ہر شیخ شخص امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب یہ پہلی دلیل کا دوسرا حصہ پہلا انسان جو دنیا میں آتا ہے کون ہے ہادی ہے ہدایت دینے والا ہے یا محتاج ہدایت آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بھیجا کچھ بھی نہ تھا زمین میں بنجر تھی زمین نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی لائٹ تھی نہ پانی نہ کونہ نہ زرات نہ کچھ بھی ہوتا تو یہ ہے نا اگر بادشاہ وزیر بھی کہیں جاتا ہے تو پہلے نچلے والے لوگ جاتے ہیں روڈ بناتے ہیں تیاری کرتے ہیں تاکہ افسر کو یا بادشاہ کو وزیر کو ضائمت نہ ہو صحیح تو ہم کہیں گے مالک پہلے تو ہم جیسے کنہگاروں کو بھیجتا ہم زمین پہ فرش لگاتے زرات لگاتے پھول ہوتے گھر ہوتے ہر چیز تیار ہوتی یہ تیرے نبی آتے ہاں جی میرے مالک تُو نے اپنے نبی کو زحمت میں ڈال دیا گوہ خود خود رہے ہیں دیوار خود بنا رہے ہیں زرات کا کام خود کر رہے ہیں تو کیوں آخر وجہ کیا ہے فلسافی کیا ہے دنیا کا دستور ہے پہلے نچنے والے غریب لوگ مزدور لوگ آتے ہیں پھر افسر آتا ہے پھر بادشاہ آتا ہے اللہ نے بالکل اس کے اولٹ کر دیا پہلے نبی کو بھیج دیا تو جواب کیا ملے گا قرآن و حدیث سے کیا جواب ملے گا تفسیر سے کیا جواب ملے گا کہ اللہ پاک جواب یہ دے گا کہ اگر میں پہلے عام انسانوں کو بھیجتا گناہگار انسانوں کو بھیجتا اور میں نبی کو نہ بھیجتا اگر وہ لوگ گناہ کرتے اور وہ قیامت کے دن آکے میرے سامنے کڑے ہوتے میں پوچھتا ہے میرے بندوں تم نے گناہ کیوں کیے تو وہ جواب دیتے میرے اللہ ہمارا کیا قصور تو نے کوئی حادی نہیں بھیجا بے شک ایسے سمجھے فرمائیں یعنی لوگ اعتراض کرتے خدا پر کہ میرے اللہ ہم نے گناہش نہیں کیے کوئی حادی نہیں تھا کوئی حادی نہ تھا سمجھے فرمائیں کوئی نبی نہ تھا کوئی رہنماء نہ تھا کوئی امام نہ تھا تو وہ خدا جو ایک دن ایک بندے کے لیے بنداش نہیں کرتا کہ ایک میرا بندہ ایک دن کے لیے بغیر حادی کے رہے تو وہ خدا کیسے پسند کرے گا کہ کروڑ ہا انسان عرب ہا انسان بغیر حادی کے رہ جائے سمجھے فرمائیں سبحان اللہ کہ حادی کا ہونا ضروری ہے امام کا ہونا ضروری ہے لہذا اب جو امام آخر زمان علیہ السلام ہمارا قیدہ ہے امام مہدی علیہ السلام پر سارے مسلمانوں کا قیدہ ہے لیکن کچھ کہتے ہیں کہ پائدہ ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایک دن بھی ایک لمحہ بھی اللہ کی زمین اللہ کے نمائندے اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہ سکتی اور اس پر دوسری دلیل قرآن سے ہے سبحان اللہ زی اسراب عبدہی لئی لم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصاء یہ معراج کی آیت ہے کہ جب رسول خدا معراج پر چلے گئے کیونکہ حجت خدا تھے اللہ کی نمائندے تھے تو آپ بار بار یہ حدیث سنتے ہیں شیعہ سنی حضرات پڑھتے ہیں کہ رسول خدا گئے پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر نہیں معلوم کتنے آسمانوں پر گئے کتنے نبیوں سے ملے جنت کو دیکھا لیکن جب واپس آئے تو وضو کا پانی ابھی چل رہا تھا بستر کی گرمی ابھی باقی تھی دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی ٹھیک ہے نا یہ کیسے ممکن ہے یعنی کم سے کم سے کم بھی کتنے گھنٹے رسول خدا کی جو ہیں حدیثیں آپ مہراج کی سنیں تو کم سے کم بھی دس پندرہ گھنٹے گزر گئے تو بستر کی گرمی کیسے باقی رہی وضو کا پانی کیسے ابھی تک چل رہا ہے کنڈی ہلتی رہی یہ سوال ہے نا یہ سننی پڑتے ہیں عزیزو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول خدا اس وقت حجت خدا تھے اللہ کی حجت کے بغیر زمین کا نظام چل نہیں سکتا جیسے حجت خدا چلے گئے جو پانی تھا وہیں رک گیا وضو کا پانی وہیں رک گیا کنڈی جو ہل رہی تھی وہیں رک گئی بستر کی گرمی جو تھی وہیں رک گئی جائے سے رسول خدا واپس آئے تو بستر کی گرمی بھی اب نکلنے لگی پانی وضو کا بھی چلنے لگا کنڈی بھی ہلنے لگی یعنی یہ تلیل ہے کہ اس وقت اگر دریا کے پانی چل رہے ہیں اگر سورج نکل رہا ہے اگر چاند نکل رہا ہے اگر دن رات ہو رہے ہیں یہ تلیل ہے کہ زمین پر کائنات میں عالمین میں حجت خدا موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اگر حجت خدا مولا علیہ السلام اس حدیث کو نکل کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا اگر دنیا سے کائنات سے چلی جائے چلی جائے حجت خدا حجت خدا کون ہے نبی ہے اور نبی کے بعد کون ہے امام ہے اگر حجت خدا چلی جائے تو کیا ہوگا جو چیز جہاں ہے وہ وہیں ٹھہر جائے اللہ حوال در اللہ حوال در لہذا یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھائی اگر امام مہدی علیہ السلام ہے تو اب تک ان کی عمر تقریباً ہزار سال سے بھی زیادہ ہو ہو جو چکی ہوگی یہ کس طرح سے ممکن ہے تو قرآن مجید میں اس کی پہلی تو یہ صورتحال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر نو سو سال سے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے اور جناب خضر کا کیا کہیں گے حضرت ادریس کا کیا کہیں گے ابھی تک زندہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے حضرت عیسی علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے اصحاب قحف جو نبی بھی نہیں ہے امام بھی نہیں ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اصحاب قحف نہ نبی ہے نہ امام ہے وہ ابھی تک اللہ کی نشانی ابھی تک زندہ ہے تو پھر امام اگر لمبی عمر پالے اس میں کیا شک کی بات ہے کیا حیرت کی بات ہے شیطان کی لمبی عمر پر سب کا عقیدہ ہے عجیب ہے ماشاء اللہ جی آپ دیکھئے کہ مسلمان اتراز کرے پھر یہ پریشانی ہے کہ غیر مسلمان اتراز کرے تو الگ بات ہے مسلمان جس کا ایمان ہے کہ شیطان کم بخت جو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھا وہ ابھی تک زندہ ہے جب شیطان کی عمر پر ایمان ہے تو ایمان زمانہ کی ایمان مہدی علیہ السلام کی عمر پر کیوں آپ شکتے ہیں یہ تو سوالات اب دیکھیں شناخت کیوں ضروری ہے اور اب یہ بھی اتراز ہو سکتا ہے ایمان کیسے ہمیں ہدایت کریں گے آپ کو ایمان تک مل نہیں سکتے ایمان تک پہنچ نہیں سکتے اول ایسا نہیں ہے کہ ایمان تک نہیں پہنچ سکتے آج بھی ایسے اولیاء خدا ہیں جو ایمان کی خدمت میں پہنچتے ہیں ایمان سے فیض حاصل کرتے ہیں اور خود ایمان کی نائب عام بھی ہیں نائب خاص بھی ہیں البتہ یہ بحث الگ ہو جائے گی مگر یہ بالکل غلط ہے کہ ایمان تک رابطہ نہیں ہو سکتا ہے آج بھی رابطہ ہے مگر فرق ہی ہے غیبت سغرہ میں انسان جو نائب تھا ایمان کی طرف سے وہ خد بھی لے جاتا تھا جواب بھی لے لیکن غیبت قبرہ میں اگر کوئی کہے کہ میں ایمان کے پاس جاتا ہوں اور مل کے آتا ہوں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں تو وہ جوٹا ہے وہ جوٹا ہے یعنی جتنے لوگ ایمان سے ملاقات کر چکے ہیں زندگی میں انہوں نے نہیں بتلایا کہ ہم نے ایمان سے ملاقات کیا موت سے پہلے انہوں نے بتلایا جسا آیت اللہ کشمیری یہ صاحب کرامت علماء گزرین ان کا استخارت تو بہت مشہور تھا تو ان کے شاگد آیت اللہ مباشر کاشانی مشتہد بھی مرجہ بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ کشمیری نے بتلایا کہ امام زمانہ کی مجھے زیارت ہوئی تو میں نے اپنے خاندان کو بتلا دیا کہ بس آیت اللہ کشمیری ایک دو دن میں مر جائیں گی کیونکہ یہ اولیاء خدا زندگی میں اس وقت بتاتے ہیں جب آخری وقت کیونکہ انہوں نے اپنے مرید نہیں بنانے ہیں اپنے انشورت نہیں چاہتے ہیں تاکہ یہ دلیل اور یہ ہی ہوا کہ ایک دو دن میں ان کا انتقال ہو گیا لہٰذا جو لوگ ملتے ہیں وہ اگر کہیں کہ بھئی ہم ملتے ہیں آپ کا خطل تو وہ جو اٹھے ہیں خبلہ بہت امدہ گفتگو آپ کی چلنا یہ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس پر مزید گفتگو ہوتی مگر دامانے وقت میں میرے پاس صرف چار منٹ ہے میں بہت بہت تشنگی محسوس کر رہا ہوں اہم بتا دوں ہم کو چار منٹ آپ کے پاس رہ گئے دیکھیں الحمدللہ عقائد پر جو انڈیا پاکستان میں کام ہوا ہے حتیٰ کہ ایران میں بھی اراک میں بھی اتنا کام نہیں ہوا ہے کیونکہ ظاہر کہ انڈیا میں جو علماء ہیں ہمارے ہاں کتنے مذاہب ہیں ہندو ہے سکھ ہے مرہد ہے پتہ نہیں کتنے ہزاروں مذاہب ہیں لہذا الحمدللہ علماء لخنوں نے علماء ہندو پاکستان نے بہت کام کیا ہے خصوصاً اس مسئلہ مہدویت پر امام زمانہ پر آپ دیکھئے کبھی بھی شیعوں میں آج تک انڈیا پاکستان میں کسی شیعہ نے دعویٰ نہیں کیا ہے جھوٹا دعویٰ کہ میں امام مہدی ہوں کیونکہ ہم عقائد میں مضبوط ہیں مگر اہل سنت کے اندر بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیے وہ جھوٹے بھی ثابت ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عقائد میں لوگ مضبوط ہیں کوئی امام زمانہ کا شیعوں میں دعویٰ کر ہی نہیں سکتا مگر سنا ہے کہ اب کچھ جو ہیں وہ شیعاتینوں نے جو ہے وہ عراق کے اندر ایک بندہ اس طرح سے تیار کیا ہے کہ وہ خود کو جناب مہدی کہلاتا ہے کیونکہ وہاں پر اخائد میں لوگ ہمزور ہیں اور کچھ پیسے کے ذریعے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے پکڑ لیا پکڑ لیا دوستوں کیونکہ ہمارے ہاں پہلی دلیل یہ ہے کہ امام مبین وہ ہو سکتا ہے جو دنیا کی ہر زبان جانتا سبحان اللہ تو جوٹا بنین اس دنیا میں بیس ادار زبانیں ہیں جوٹا انسان امام مہدی علیہ السلام بن ہی نہیں سکتا کہ ہمارے بچے بچے کو ممبر سے بتلایا گیا ہے مر عراق میں کیونکہ صدام کا ظلم تھا مجلسیں بھی نہیں تھی ماتم بھی نہیں تھا اب الحمدلہ آزاد ہے تو وہاں کچھ لوگوں نے شیعاتین نے ایک جوٹا شخص اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں اور کچھ لوگوں کو پیسے دے کے خرید جائے سات دن تک بسرے پر انہیں کبزہ بھی کیا تھا ستر لوگ ان کے مارے گیاں وہ چھپا ہوا ہے تو پہلی دلیل یہ ہے کہ امام مہدی وہ ہو سکتا ہے جس کو دنیا کی ہر زبان آتی ہو سبحان اللہ مادی ہجاب تو ہے نہیں نا سامنے صحیح بات ہے بلکل پہلی دلیل یہ ہے کہ جوٹا کبھی امام مہدی شیوں میں نہیں بن سکتا کیونکہ یہ ہمارے بچے بچے کو بتلایا گیا اور یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے کہ امام مہدی وہ ہے جس کو دنیا کی ہر زبان آتی ہو خود ہمارے آئے میں محمد صحیح علیہ السلام کا سندھی زبان میں خطبہ موجود ہماری کتاب میں موجود ہے جو جس زبان میں آتا تھا نہیں نہیں صرف سارے انسانوں کی زبان نہیں ہیوانوں کی زبان بھی آنی چاہیے اللہ اکبر قبلہ اس کو پارٹ ون تک روکتے ہیں آج کیونکہ یہ موضوع بس آخری 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 میں ایک پوائنٹ بتا دوں اور دوسری پہچان یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا پہلا موجودہ امام کا یہ ہوگا کہ قابط اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کریں گے مگر دنیا کا ہر شخص اپنی زبان میں یہ اعلان سنے گا سبحان اللہ لہذا اب آپ دیکھیں یہ دو چیزیں ہمارے بچے بچوں کو یاد ہے لہذا پاکستان انڈیا میں جتنے رہنے والی لوگ ہیں آج تک ان میں کوئی جھوٹا امام مہدی نہیں بنا ہے بن نہیں سکتا یہ دو سب سے بڑے دلیل ہیں امام کا پہلا موجودہ یہ ہوگا امام عربی میں اعلان کریں گے منجابی والا پنجابی میں سمجھے گا انگریزی والا یہ پوری دنیا کے لوگ سنیں گے کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے میں پہلے میں بتا بھی چکا کہ امام زبانہ کا ذکر بائیبل میں اسی آیتوں میں موجود ہے لہذا اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ شیعاتین ایک جھوٹا شخص جو کہتا میں امام مہدی ہوں یہ جھوٹا ہے امام مہدی جو اعلان کرے گا وہ بسرا سے نہیں کعبت اللہ کی چھت سے کرے گا سبحان اللہ اور جب اعلان کرے گا تو وہ چھپ کے نہیں کرے گا ہر ایک انسان اپنی زبان میں سنے گا اور امام مہدی کی پہلی جو یہ پہچان ہو گئی کہ عربی والا سے عربی میں باغت کرے گا پنجابی سے فرنچ سے فرنچ ہر زبان والا جو آئے گا امام اسے اس کی زبان میں باغت سبحان اللہ قبلہ بہت شکر گزار ہیں بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں مگر یہ موضوع کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور اس کا جو اگلا جو مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو پرپردگار نگر زندگی دی تو اس کو آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے کہ آسمانی کتب کے اندر امام زمانہ کا تذکرہ کتنی کتنی جنگوں پر موجود ہے کیفیت ظہور کیا ہوگی اس سے اپنے نوجمانوں کو اور دیگر اخوام کو جو ہمارا ٹی وی دیکھتے ہیں ان کو آگاہ کریں گے اپنی مکمل فلسفے سے اپنی ڈاک فرنس سے بہت شکر گزارے قبلہ آپ کے آپ نے اپنے قیمتی ٹائم بیدائے ٹی وی کو دیا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا بھی خدا حافظ و ناصر جزاکاللہ ناظرین آپ سمات فرما رہے تھے قبلہ علامہ سید جان علی شاہ کازمی صاحب کو قوم المقدسہ ایران سے ہم اپنے دونوں مہمانوں کا عابد حسین صاحب کا اٹلی سے اور جان علی شاہ صاحب کا ایران سے ہم اپنے تمام موزیس کالرز کا شکری آدھا کریں گے کہ اپنے پروگرام میں ان دونوں موضوعات کے تحت جس کے اوپر ہم نے پہلے ہاتھ میں دوسری ہاتھ میں بات کی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جو ابھی امام زمانہ ارواحان الفیدہ کی گفتگو چلنے گی اس موضوع کے طے سے اس میں ابھی تشنگی باقی رہ گئی میں خود محسوس کر رہا ہوں آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اور ان دلچسپ معلومات سے اور ان حقائق سے جس سے دنیا تشنہ ہے اور اس کو جاننا چاہتی ہے اس سے انشاءاللہ جو معرفت کے سینے ہیں جو حریت کے سینے ہیں جو حق کی پیاس رکھتے ہیں ان کو ان کی تشنگی کو کسی حد تک مٹانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ہمارا وقت پروگرام میں ختم ہو گیا جو ہے وہ انشاءاللہ اب ایک نئے موضوع کے ساتھ نیکس ویک میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ